عزیز طلبہ یہ تسیل الانشاء حصہ چارم کا دسویں سبق پہ خدمت ہے اس سبق کا عنوان چاہ رہا ہے الدرس العاشر دسویں سبق التعامن تعامن کوپریشن کہنا رجل ماشین فی حقل فی لیلت مکمرت ایک آدمی پیدل جا رہا تھا کھیت میں چاندنی رات میں یومتیو نفسہو وہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہا تھا انٹریٹین کر رہا تھا بے جمال طبیعت قدرت کی خوبصورتی سے فی ذالک الوقت الحادئے اس پر سکون وقت میں اللہ ذی امتازہ جفی ہے جس میں ملی ہوئی تھی بیاد و دوئل کامرے چاندنی کی سفیدی بے خدرت زرے کھیتی کے سبزے کے ساتھ فرآج ماتا من الفیران اس نے دیکھا چونکا ایک گرو سائرتا وہ چل رہے تھے فی طریق نواہ دن ایک راستے میں فتعجبہ من حاضر منظر نادر المثال وہ اس نادر المثال منظر سے متعجب ہوا وہ اس نادر المثال منظر سے بہت زیادہ حیران ہوا نادر المثال یعنی جس کی مثال کم ہی ملتی ہے تو وہ منظر کیا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور دور سے دیکھنے لگا اس نے دیکھا چونکے گرو کے درمیان فارہ تن کبیرہ تن ایک بڑی چویا امیاء نابینہ قابدہ تن پکڑے ہوئے تھی الا طرف اودن یاب سن ایک خشک لکڑی ایک سیڈ سے بے اسنان اپنے دانتوں میں وابجان بہا اور دوسری طرف فارہ تن صغیرہ تن چھوٹی چویا تھی اخرہ دوسری اس نے لکڑی کا تن کا دوسری سیڈ سے پکڑا ہوا تھا لا اینان براکتان اس کی دو چمکدار آنکھیں تھی وقد ام سکتے لودہ اس نے پکڑا ہوا تھا لکڑی کو اس تن کے کو من طرف ثانی دوسرے کنارے سے لیتقودہ تلک الفارہ تا الاجوزہ الدریرہ تا تاکہ وہ لے جائے اس بڑیہ نابینا چویا کو الہ حیثو تا توجہ الجماعتو جس طرح وہ چوہوں کی جماعت وہ چوہوں کا گروہ جا رہا تھا ایوہ الانسان اے انسان انظر غور کرو دیکھو دیکھ کئی فعلم اللہ ذالک الحیوان العاجم اللہ نے کس طرح الہام فرمایا اس گونگے جانور کو وَعَلَّمَهُ اور اس کو سکھایا کہ اَنْ يُعَا مِنَ الْكَوِيُّ مِنُوا اَدْدَّعِیفَةَ کہ ان میں سے طاقتور کمزور سے تعاون کرے وَحَلْ مِنَ الْمَاكُولِ بَعْدَ ذَالِكَ تو اس کے بعد ذرا یہ تو بتائی کیا اس کے بعد یہ بات معقول ہے کہ اللہ یُسَائِدَ الْإِنسَانُو کہ انسان مدد نہ کرے غیرہ من المتاجینہ دیگر متاجوں کی قَلْ لَا هَرْگِزْ نَهِي فَإِنَّا قَبِيَّ الْيَوْمِي آج کا قَبِي یُمْكِنُوا اَنْ يَكُونَ غَدًا دَعِیفًا مُمْكِن ہے کہ کل وہ کمزور ہو جائے وَمَتَعَوَنَ الْمَرْوَ الْقَوِيُو اَخَاءُ الدَّعِیفًا جب طاقتوار شخص اپنے کمزور بائی سے تعاون کرتا ہے وَاجَدَ مُعِينًا تو وہ پا لیتا ہے کوئی مددگار اِذَا نَزَلَا بِي خَتْبٌ جب اس پر کوئی مصیبت وارد ہو جاتی وَاللَّهُ فِي يَعُونِ الْعَبْدِ مندہ بندے کے اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ تعاون میں ہوتا ہے مَادَامَ الْعَبْدُ فِي يَعُونِ اَخِيهِ جب بندہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے وَسَلَامُ وَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتُ